ایک بزرگ کسی آدمی کے غلام تھے ایک دن وہ جس کے غلام تھے وہ باغ میں اپنے کھیت میں کھلیان میں زمین میں آیا تو اپنے غلام سے کہا کہ یہ میری بکریاں کھڑی ہیں ایک بکری زیبخ کرو اور تیری نظروں میں جو بکری کے جسم میں پہترین گوشت کی بوٹی ہے وہ پکا کے میرے لئے لے آؤ تو اس بزرگ نے بکری زیبخ کی سارا گوشت ایک سیٹ پہ کیا تو اس کی زبان پکا کر وہ اپنے اس کفیل کے پاس یا بڑے کے پاس جو مالک تھا زمین کا باگ کا اس کے پاس پلیٹ میں رکھ کے لے آیا تو مالک نے پوچھا کہ کیا سب سے اچھا گوشت یہی ہے اس نے کہا جی اس سے اچھا گوشت بکری کے گوشت میں اور کوئی لذیذ نہیں ہوتا جتنی لذیذ زبان ہوتی ہے اس نے کھایا ہفتہ دس دن کے بعد پھر آیا تو اس نے کہا بکری زیبخ کرو اور جو سب سے بورا گوشت ہے وہ پکا کے لے آئے گندے سے گندہ اس نے پھر زبان پکائی اور زبان پکا کے لے آیا پلیٹ میں سامنے رکھی کہا جی اس سے بورا گوشت کسی جانور کے گوشت میں نہیں ہوتا مالک نے پوچھا پچھلے ہفتے دونے کہا اچھا اور آج تو کہہ رہا ہے بورا اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ زبان ایک ایسی بوٹی ہے اگر اچھی چل جائے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں اگر بوری چل جائے تو تلوار بھی پیچھے رہ جاتی ہے یہ تلوار سے بھی بوری ہے زبان سے بندے کا پتہ چلتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا کہ جھوٹے اور منافق جب موں سے زبان کھولتا ہے بولنے کے لیے اس کی بدبو سے ہی بندہ پہچان جاتا ہے جھوٹ کی غیبت کی چگلی کی ایک بدبو ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے لیکن اب ہم میں سے ہر بندے کا ایمان اتنا ہو کہ اس کو بدبو ہمیں تو نہ خشبو کا پتہ ہے نہ بدبو کا پتہ ہے سیدھی بات ہے قرآن میں کتنی خشبو ہے ہمیں آج تک آپ جتنے بیٹھے ہم بیٹھے ہیں آپ نے کبھی محسوس کی ہے قرآن میں خشبو ہم تو چالیس سال ہو گئے زنا زنا کے کبھی کسی کو محسوس ہی نہیں گناہ میں بدبو کتنی ہے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ مدینہ میں ہوتے تھے یہ مولانا علیہ صاحب کے ساتھ ہی تھے شروع میں جب تبلیغی جماعت بنی آج سے ترسی سو سال پہ بہت بڑے بزرگوں میں سکتے ہیں مدینہ میں دفن ہیں جنت الوقی میں میری ایک بار مدینہ پاک میں ان سے ملاقات ہوئی دو تین علماء اور بھی تھے تمہیں بیٹھا وقت آتا ہنگ کھونگ کی باتیں چھڑ گئیں تو مجھے کہنے لگے کاری صاحب ایک بات آپ سے کہوں ناراض تو نہیں ہوگی میں نے کہا نہیں حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہا کہ یہ جو فیکٹریوں ہوتی ہیں ہنگ کونگ فیکٹریوں کا شہر ہے کمپنیاں ہیں چینہ بھی فیکٹریوں کا ایک ملک ہے فیکٹری ہوتی ہے جہاں ہر فیکٹری اوپر ایک چمنی ہوتی ہے جس سے اس کا دھوان نکلتا ہے اور وہ دھوان کیمیکل اور زہر آلود ہوتا ہے کبھی کبھی انوائرمنٹ والے فیکٹریوں کو کہتے ہیں کہ آبادی سے دور لے جاؤ کہ ان کا دھوان انسانوں کی صحت کو خراب کر رہا ہے اور وہ فیکٹریوں رہیشی کلونیوں سے باہر لے جاتی ہیں رہیشی علاقوں میں فیکٹریوں لوگ نہیں بننے دیتے کہ ان کا دھوان صحت پر اثر کرتا ہے اور بچے بیمار ہوتے ہیں پانی بھی خراب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے کہا جی بالکل فرمانے لگے کہ جس طرح فیکٹریوں کا ایک کیمیکل کا ایک دھوان نکلتا ہے گناہ کا بھی ایک دھوان ہوتا ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا اور اس دھوانے کے اندر بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے زہر ہوتا ہے جو اس کو خراب کرتا ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے پھر ان ملکوں کی مثال دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ہر روڈ ہر گلی گناہ کی فیکٹری ہے حتیٰ کہ آپ ریل بس میں چڑھیں کہیں بھی آپ آئیں جائیں کسی بھی آپ شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں تو گناہ سے بچنا بالخصوص نکاحوں کی گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے یہ جو گناہوں کا دھوان ہوتا ہے بدبودار اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس معاشرے میں نوجوان مومن کے ایمان کو دل کو خراب کرتا ہے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اس ملک میں اگر رہنا ہے تو دل پر محنت کرنا اپنے بھی اور نوجوانوں کے بھی تاکہ ان کے دل ان گناہوں کی چمنیوں اور فیکٹریوں کے دھویں کیمیکل بھرے سے اپنے آپ کو بچائیں محلے محلے میں قرآن کا مدرسہ بناو قرآن کا نور ہوتا ہے اس سے برکت ہوگی نوجوانوں کا دین ایمان بچے گا ورنہ تو اللہ ہی خیر کرے کہ جو ہمارے اس معاشرے کی حالت ہے اس محول کی حالت ہے میرے دوستو